دوستو گوڈ ماننگ آجو چکا ہے اٹھارہ جنبری دوہجار بیس اور دیش کے الگلے راڈیو سے آج شاہ اور انگنبڑی سے سمدھت کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں آج کی پہلی ہور کی طرف آنگنبڑی کارکرتاؤں کے سمرتن میں اتری کانگریس اور یہ نئے نکل کر آ رہی ہے اترہ خان سے ماندے بردی کو لی کر آنگنبڑی کارکرتاؤں کو کانگریس نے اپنا پورا سمرتن دیا ہے کانگریس پردیس اپادیکش کے بعد شکربار کو مہانگر ادیکش لالچند شرمہ اور پوروے بیدائک نے دھنیا استل پہنچ کر آنگنبڑی کارکرتاؤں کو سمرتن دیا مہانگر ادیکش لالچند شرمہ نے کارکرتاؤں کی مانگ کو جائز تھہراتے ہوئے کہا 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 پوری کانگریس پارٹی آنگنبڑی کارکرتاؤں کے ساتھ ہے شکربار کو لینس ڈان چوک استدھرنا استل پہ شام تین بجے آنگنبڑی کرمچاریوں کو سمرتن دے نے پہنچے کانگریس مہانگر ادیکش نے کہا کہ پردیش کو پہچان ماتر شکتی نے دی ہے کہا کہ آنگنبڑی کارکرتاؤں کی لڑائی کانگریس کی لڑائی ہے پورو بیدھائک راجکمان نے کہا کہ کانگریس سرکار کے دوران انہوں نے کانگنبڑی کارکرتاؤں کی باتوں کو پرمکتہ سے اٹھایا تاکہ کچھ دن پہلے انہوں نے کارکرتاؤں کی مانگو کو لے کر سی ایم کو پتر بھیجا ہے کہا ہے کہ اگر دو ہزار بائیس میں کانگریس سرکار میں آتی ہے تو وہ کارکرتاؤں کی مانگو پر سکر آتمک فیصلہ لے گی اس دونہ آنیل چھتری پارشا سبیتہ سونکر دیوکہ رانی اوشہ رانی سوپال آدھی موجود رہے دھنا اس طل پر آنگنبڑی کارکتری سی بکا منی کرمچاری سنگڑن کی پردیش اندیش سے دیکھا نیگی نے کہا کہ جب تک کارکرتاؤں کا مان دے اٹھارہ جار روپے پتیمہ نہیں ہو جاتا تب تک سنگرش جاری رہے گا بائیلا سمان اور سرکشا کو ترجیح دینے والے پردیش سرکار آج مہیلاؤں کی آباز دوانے کا پریاز کر رہی ہے انچن میں بیٹھی مہیلہ کارکرتاؤں کا جب نے اٹھائی جانے سے سنگڑھن میں روش ہے کہا کہ سرکار کے اس ربیے کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا دوستو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے اتراخن سے یہاں پر کانگریش پہنچ گئی اپنے کارکرتاؤں کو سمرتن دینے کے لیے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کانگریش ستہ میں آتی ہے تو کیا واقعی میں کارکرتاؤں کو ان کا حق مل پائے گا یا پھر نہیں مل پائے گا کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں مدھر پردیش کی سرکار نے چناؤں سے پہلے اپنے بچن پتر میں کہا تھا کہ کارکرتاؤں کو ان کا حق ملے گا ان کو راجی کرم جاری گوشت کیا جائے گا لیکن مدھر پردیش میں کانگریش کی سرکار بننے کے بعد بھی آج تک کارکرتاؤں کو ان کا حق نہیں مل پایا دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں کارکرتاؤں کو اپنا حق مل پائے گا یا پھر یہ ایک کیبل چنابی وعدہ بن کے رہ جائے گا آپ لوگ کمنٹ باکس میں آخر بتائیے گا چلے چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے پنجاب کے مقتصر سے آنگنباڑی ملازموں نے دو جار انیس میں کیے سنگرسو پہ کیا بچار آل پنجاب آنگنباڑی ملازم یونین کی بیٹھا مکتے مینار پارک میں جلہ پردان چھدر پال اور شاندے والا کی پردانگی میں ہوئی جس دوران یونین کے راج پردان ہرگویمند کوہ نے بیجیش طور پر سامل ہوئی بیٹھا کے دوران دو جار انیس کے دوران کیے گئے سنگرسو تتہ پرتیوں کے پارے میں بچار بمش کیا گیا پنجاب کمیٹی کی طرف سے ہنگنباڑی ورکروں تتہ ہیلپروں کی مانگیں سرکار سے منوانے کے لیے جو چندگر میں بیباکی ڈائریکٹر کے دفتر کے سامنے پنجاب اس طریقے روز پردشن کیا جا رہا ہے اس سنبندی پروگرام بنایا گیا تھا کہا گیا کہ بڑی سنگیاں میں جلال شریح مقتصر صاحب کی ورکروں تتہ ہیلپر اس روز پردشن میں شامن ہونے کے لیے اس افسر پر پنجاب پردان نے کہا کہ سرکاش بہانے باجی کر رہی ہے جس قارن جتے بندی کو سنگرس کا نگلی مجبور ہونا پڑھ آئے انہوں نے بتایا کہ مارچ کے مہا میں بیباکی مندری آنوڑا چودری کے گھر کے آگے دینہ نگر میں یونین کی طرف سے بھو کرتا لکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ جب تک کہ سرکار برکروں تتہ ہیلپروں کو سرکاری ملازم کا درجہ نہیں دیتی یا کم سے کم اجار اکتا کو مکھے رکھتے ورکروں کو ہر مہینے چوبیس روپے تتہ ہیلپروں کو اٹھارہ جا روپے نہیں دیے جاتے تب تک پنجاب سرکار جتے بندی کی سب بھی مانگیں نہیں مانتی تب تک جتے بندی کا سنگرس جاری رہے گا اس موقع پر بھاری سنگیا میں آنگنباری کارکرتائی موجود تھی اور دوستو اگلی اپ ڈیڈ نگل گا رہی ہے بیہار کے سپال سے مانب شرنکھلا کو لے کر آشک کارکرتاؤ کی بیٹھک مانب شرنکھلا کارکرم کی سفلتہ کو لے کر شکربار کو پراتمک سواست کے اندرے سرائے گڑھ اپ ٹی آئی کے بیٹھک ککش میں آشک کارکرتاؤ کو بیٹھک کی گئی بیٹھک میں پرواری چکستہ پزادکاری ڈاکٹر رام نباس پرسار ڈاکٹر تجمول حسین ڈاکٹر پمکش کمار مشرا سواست بیٹھک میں آشک کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک میں آشک کارکرتاؤں کے لیے جگہ کا بھی نردارن کیا گیا جہاں پر اپنے اپنے پوشک چھت کے لوگوں کے ساتھ موجود ہو سکے بیٹھک میں آشک کارکرتاؤں کے لیے جگہ کا بھی ہوں گے اور دوستو اگلے اپنی نگل کر آ رہی ہے چھتیزڑ کے کارکرتاؤں کی نیوکتی کا ویروت آنگنبڑی میں تالا بانو پرتاب پور بیکاسخن کے گرام کناری میں آنگنبڑی کارکرتاؤں نیوکتی کو لے کر اٹھا بیواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا گرامیڑوں کے ویروت کے بعد بیباگ نے کارکرتاؤں کی نیوکتی رات کرنے کے بجائے اسے گاؤں کے دوسرے آنگنبڑی میں بھیج دیا تھا ناراج گرامیڑوں نے آنگنبڑی کندر کی سمکس دھننا پردرشنگ کرتے ہوئے کندر میں تالا جڑ دیا تدہ کہا کہ جب تک کارکرتاؤں کی نکتی رد نہیں کی جاتی وہ اپنے بچوں کو آنگنبڑی نہیں بھیجیں گے تو دوستو آج میں نے آپ کو دی آشا اور آنگنبڑی سے سمبھل دیت سبھی موقع کبریں دوستو میت کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرینڈز کے ساتھ اسی طرح کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کا ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک 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 آن آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کا نیف ویڈیو آپ تک ایک نیچے پہنچ سکے اور اپنا خیال رکھے گا فرمال اکات ہوگی تینک یو